ملزم میں شوہر نے خون کی ہولی کھیرتے ہوئے بیوی اور ساس سمیت دس سسرالیوں کو زندہ جلا دیا دل ذہنہ دینے والا واقعہ ملزم کے علاقے حسن عباب میں پیش آیا ہے ملزم نے سسرالیوں کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا دی اسی پر بات کریں گے بیورو شیف ملزم فضیل صحو ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیل بتائیے گا مرنے والوں میں کون کون شامل ہے جی میں بتا دوں کہ ایک جو پوری فیملی ہے خاندان ہے اس کے دس افراد ہیں جس میں ملزم سنگ دل ملزم کی بیوی بھی ہے اس کے دو بچے بھی اس میں شامل ہیں جو اس نے جلانے کے بعد جو کچھ لوگ بچ گئے تھے انہیں فیرنگ کر کے اس نے بے دردی سے قتل گیا ہے اور اس طرح اس واقعے میں اگر دیکھا جائے تو لوگ بھی اس کے اینیش شہدین تھے کہ وہ ایک سالی اس کی خاتون بھاگ رہی تھی گلی میں اور وہ اس کے پیچھے بھاگا اس نے پھر فیرنگ کی اس کے بعد وہ قریبی سابقہ کونسر کے گھر میں داخل ہوئے اپنی جانت بچانے کے لیے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگا رہی تھی لیکن سنگ دل جو شخص تھا اس نے وہاں اندر گس کر اسے بھی فیرنگ کر کے قتل کر دیا اور اہل علاقہ کی اطلاع پر فوری طور پر پولیس پولیسی ہے پولیس نے اجمل جو کہ اس گھر کا دھماد تھا اور اس کے باپ زفر کو گرفتار کر لیا جبکہ دس بچے اور خواتین جو جل کر اس میں جہاں بک ہوئے ہیں اس کے ساتھ دو افراد شدید جلچ سے ہیں جنہیں تشریشناک حالت میں نشتر ہسپیٹل ملتان منتقل کیا گیا ہے اگر میں بتا دوں کہ ابھی تو عید کے روز جلال پور پیر والا ملتان کی تحصیل ہے وہاں پہ دس افراد کا قتل ہوا تھا اور اس کے چار دن بعد چھے افراد کا قتل ہوا تھا ابھی تو لوگ ان کو نہیں بولے تھے کہ آج ملتان میں ایک اور علمناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں دس افراد کی جانے چلی گئی ہیں اور جس میں پانچ بچے اور پانچ خواتین شامل ہیں اور اس میں بتا دوں کہ یہ اس میں جو پولیس کی ابتدائی طور پر روبورٹ ہے اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے یہ اپنی بیوی پر اس کے کردار پر شک کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ اس میں ابھی ان کی ناچاکی بھی چاہ رہی تھی اور اس کی بیوی جو ایکیرن ہے وہ اس کے اپنے والدین کے گھر تھی اور بلکل یہ قریب والا گھر تھا ملہکہ گھر تھا جہاں پہ یہ ملزم رہتا تھا اور دونوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے اور یہ دونوں باپ بیٹا پولیس کے مطابق وہاں پہ آیا ہے انہوں نے کمرہ بند کیا ہے بچوں کو اور خواتین کو اندر بند کرنے کے بعد بے دردی سے آگ لگائی ہے چیخو بکار ہوتی رہوی لیکن کوئی بھی انہیں بچانے کے لیے نہیں آیا اور یہ ان کے پاس اسلحہ تھا اور اگر کسی نے کوشش کی تو اسلحہ کے خوف سے انہیں ڈرا دیتا تھا اور اس کے بعد اس نے فیرنگ کی اس کی ساس جو سے ایک سالی تھی وہ باہر مجود تھے انہیں فیرنگ کر کے اس نے قتل کر دیا ہے صحیح دل دہلا دینے والا باقیہ پیش آئے ملتان میں آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے فضیل آپ کا بہت شکریہ